اسلام علیکم دوستو میں بیپ ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایس ٹیک ٹیوب دوستو آج ایچ ایس ٹیک ٹیوب کی چینل پہ ہم اپنا پہلا انبوکسنگ کریں گے اور انبوکسنگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے پیش کروں گا ایک بہت زیادہ کمال کا موبائل فون کیونکہ میں نے لیا ہے اپنی پاکٹ منی سے اور بھئی پہلے کہہ رہو کہ بھئی کوئی یوٹیوب منی سے میں نے نہیں خریدا ہے تو بھئی انبوکسنگ کریں گے لیے کہ ان انبوکسنگ سے پہلے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ میں نے موبائل فون خریدا کس لیے ہے تو بھئی موبائل فون میں نے جو لیا ہے اپنی ویڈیوز کی کوالیٹی کو ایمفرو کرنے کے لیے تو موبائل فون میں نے جو خریدا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ابھی میں جس ٹرام پہ ویڈیو کر رہا ہوں یہ لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد میں جتنے بھی ویڈیوز شوٹ کروں گا وہ اسی موبائل فون سے شوٹ کروں گا جو کہ ابھی ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں اسی موبائل فون پہ ہم شوٹ کریں گے تو بھئی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف لیکن ساری پور دیٹ میں پہلے اس کو انبوکس کر چکا ہے ایک دو دپا کیونکہ جب ہم موبائل لیتے ہیں تو بھئی لازمی سے چک کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی بھئی بھئی اس نے بڑا فیصل لگایا ہے تو ایک انبوکسنگ تو بھئی لازمی سے بنتا ہے تو چلیں سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے موبائل فون میں کیا ہے تو ابھی ہم کرنے والے ہیں اپنی موبائل فون کے انبوکسنگ اور پہلے بھی بھئی کہہ چکا ہوگی اس کو میں نے انبوکس کر دیا ہے آلڈیو موبائل فون کو لیتے وقت لیکن پھر بھی بھئی آپ لوگ کے سامنے یہ تھوڑا بہت انبوکس کرنے ہوں گا اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ اس موبائل فون کے اندر ہے کیا موبائل فون کا موڈل وغیرہ کیا ہے تو آپ کو اس ڈبے پر ساپ نظر آ رہا ہوگا ہواوے کا نوواتری آئے تو ہواوے کا نوواتری میں نے لیا ہے اور یہ موبائل مجھے پڑا ہے تقریبا راؤنڈ آباوٹ 38000 روپے میں اور اب اس کو کرنے ہوں گے انبوکسنگ اور یہاں پہ آپ کو ساپ سارے چیزیں نظر آ رہے ہوں گے ون ٹونٹی آئی جی بھی اور یہ واقعی جو ہے آئی میز وغیرہ اور یہ سارے چیزیں یہاں پہ لکے لیکن اس سارے چیزوں کو چھوڑ کر ہم کرنے ہوئے اس کو انبوکس اور اس کا جو پینکنگ ہے اس کو میں نے آلیڈی چھوڑا ہے تو بھئی اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں پھر اس کے بعد موبائل فون کو جیسے ہم کول لیتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم اس کو جیسے کول لیتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے بھئی ہمارا موبائل فون اور موبائل فون کو ہم یہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور اس کو آن کر دیتے ہیں تو بھئی جیسے اس کو آن کر دیتے ہیں تو آن ہونے تک اس کو رکھ دیتے ہیں بھئی سائیڈ پہ جیسے ہی آن ہو جاتا ہے تو ہم اپنی موبائل فون کے باقی جو سارے چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ موبائل فون کے اندر ہمیں اور کیا مل جاتا ہے تو بھئی یہ ملتا ہے ہمیں یہ مطلب کور ٹائپ چیز ہے اس کے اندر یہ جو ہے یہ موبائل فون کا یہ ہے مطلب کچھ کیس ہے وہ ہمیں ملتا ہے اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ ہے کچھ یعنی خیال میں کچھ گارنٹی کارٹ وغیرہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں ورنٹی وغیرہ یہ سب کچھ یہاں پہ موجود ہیں اس کو بھی رکھتے ہیں کہیں پہ سائیڈ پہ اور موبائل فون کے جو کور ہے اس کے اندر جاتے ہیں کہ بھئی باقی ہمیں کیا ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ رکھ دی ہے اس ڈبے کے اندر اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ایک چارجر جو کہ ہوا وے کا ہے اور میرے خیال میں چارجر بہت ایزیار فاور پل لگ رہے یہاں پہ تو میرے خیال میں پانچ اڈ کا جو ہے ہمیں مل رہا ہے چارجر تو اس کو بھی بھئی سائیڈ پہ رکھ دے ہے اور اس کو بھئی بعد میں یوز کریں موبائل فون کو چارج کرنے کے لئے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک ہینڈ فری ملتا ہے ہینڈ فری جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ملتا ہے ایک ہینڈ فری جو کہ ہم نورملی اگر یوز کریں گے تو بھئی بڑی چارجر سے ہینڈ فری یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہی ہینڈ فری ہے تو اس کو بھی ہمیں کولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو بھی رکھتے ہیں کہ ہی سائیڈ پہ اور ابھی اس کے ڈبے کے اس والے سائیڈ پہ تھے کہ یہاں پہ ہمیں ایک کیا ملتا ہے تو بھئی یہاں پہ ہمیں ملتا ہے ایک چارجر جو کہ میں نے یہاں باندھا ہے تو میں اس کو تھوڑ چکا تھا اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو باندھا ہے تاکہ انبوکسنگ توڑا بہت ٹیک ہو تو بھئی موبائل فون آن ہو چکا ہے ابھی جاتے ہیں موبائل فون کی سپیسپیکیشن وغیرہ پہ اور ابھی ہم لوگ کو تو وہ دیکھائے تو کس کے اندر ہے کیا تو یہ ہے بھئی ہمارا مین ڈیوائس موبائل فون جس کی ہم انبوکسنگ کرنے والے تھے اور یہ جو ہے میں نے یہ ساری چیز میں نے انسٹال بھی کی ہے تو موبائل فون کچھ مطلب زیادہ برا نہیں ہے بہت زیادہ پیارہ سا پون ہے چونکہ میں نے پہلے لیا ہے وہ اپنے موبائل فون کے پسٹ انبوکسنگ تو بھئی اگر کچھ غلطی ہو رہی تو بھئی سوری فور دیٹ اور موبائل فون کے باؤڈ فون میں اگر ہم جائیں گے تو یہ ساری چیز ہمیں مل جاتی ہے یہاں پہ اگر آپ کو نظر آرہوگا رہم تو پور جی بی کا رہم ہمیں ملتا ہے اور یہاں پہ پور جی بی رہم کی نیچے آپ کو نظر آرہوگا انٹرنل سٹوریج 128 جی بی تو ایک سورٹائے جی بی رہم کے ساتھ اور اس کا پروسیسر ہے اکٹا کور اور ریزولوشن اگر آپ دیکھیں گے تو 43 پلس 1080 اس کا ریزولوشن ہے تو میرے خیال میں کچھ زیادہ ٹیک ہے بھی نہیں لیکن پھر بھی چلتا ہے بھائی اس کے بعد یہاں پہ ورجن اگر آپ دیکھیں گے تو 9.015 اس کا انڈرویڈ ورجن ہے 9 تو بھائی یہ بڑا ایڈوانس سٹرائپ کا لگ رہا ہے ابھی میرے خیال میں ہواوے کی کچھ موبائل فون ہے جس کو 10 کا جو ورجن ہے وہ ملا ہے میرے خیال میں 25 سٹرائپ کے کچھ موبائل فون ہے جس کو ملے ہے 10 کا ورجن اور باقی یہاں پہ موبائل فون کے اگر پرپرومنس کی بات کی جائے تو بیٹری ٹائمنگ بہت اچھی ہے میں یوز کر چکا ہوں تقریبا یہ میرے دوسری دن ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اس کو یوز کر چکا بیٹری ٹائمنگ بہت ہی جیرہ بیسٹ ہے میں پہلے بھی یہ جو موبائل فون میں یوز کر رہا تھا ہواوے کا مات ٹین لائٹ تو وہ مجھے زیادہ بیسٹ لگا اس لئے میں نے ہواوے کو چوز کیا اپنے ناکس ڈیوائس کو مطلب یوز کرنے کے لئے تو ہواوے کو میں نے یوز کیا اور چوز کر دیا اس موبائل فون کو لینا تو بہت ہی بہت ہی بیسٹر ٹائپ کا فون لگ رہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی موبائل فون کے اندر نہیں ملے گی مطلب ہواوے کے جن میں موبائل فون ہے ان میں بھی آپ کو نہیں ملے گی لیکن کچھ ہی چیزیں ہے جس کو میں آپ لوگ کو سامنے رکھوں گا کہ یہ بہت ہی زیادہ مطلب موبائل فون کے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیجیٹل بیلنس تو دیجیٹل بیلنس میری شیال میں موبائل فون میں نہیں ہے اسے پہلے میں جو یوز کر رہا تھا مائٹ ٹین لائٹ تو اس میں بھی نہیں ہے تو دیجیٹل بیلنس کا مطلب کیا ہے تو یہ بہت ہی بہت ہی بہترین قسم کا چیز ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ موبائل فون آج میں نے جو یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے دو ہورس اور بائیس منٹ تو آپ کو یہاں پہ بتا رہیتا ہے کہ آپ نے دو گھنٹے اور بائیس منٹ کا موبائل فون یوز کیا ہے یہاں پہ آپ نے جو یوز کیا ہے وہ کس کس چیز میں یوز کیا ہے تو وہی پیس بک میں میں نے یوز کیا ہے پیس بک کر رہا کر دیکھا جائے تو پچاس منٹ میں نے یوز کیا ہے ایم ایکس پلیر میں نے انیس منٹ کے کچھ ویروز وغیرے دیکھیں یوٹیوب کو ساتھ رہ منٹ کا ٹائم دیا ہے اور اس کے بعد موبائل پون کو انلاک کتنے دفع کیا ہے میں نے تو بھئی یہ دیکھیں چیہ سی دفعہ میں نے انلاک کیا ہے موبائل پون کو تو بھئی یہ سارے کچھ سیٹنگز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ریڈنگ ہے مجھے اسپیشلی تو بہت زیادہ بیسٹ لگی لیکن ایڈونڈ نو آپ کو کیسے لگی اور ساتھ بہت ہی زیادہ کیمرا اگر آپ دیکھیں جسے لیں تو کیمرا بہت زیادہ بیسٹ ہے یہاں پہ ہمیں کافی سارے ایک کیمرا ملتے ہیں کافی سارا سیٹنگ ملتے ہیں اور ایک دی اے سالار ٹائپ کامرا بھی ہمیں مل جاتا ہے یہاں پہ اگر ہم موڑ میں جائیں گے ایڈی آر میں ہم جائیں گے تو ایڈی آر میں جانے کے بعد یہاں پہ ہمیں ڈی اے سالار ٹائپ کی کوالٹی بھی یہاں بھی مل جاتی ہے کچھ میلے خیال میں نہیں ہے بہت ہی پیارا سا کیمرہ ہے یہاں پھر لگایا ہوئے اور ریزلٹ کر دیکھا جائے تو کافی اچھی ریزلٹ کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے تو بھئی یہ تھا ہمارا کچھ چوٹا موٹا انبوکسنگ امید کرتا ہو کہ آپ کو وہ لگ رہے ہوگی کافی زیادہ بیسٹ ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ملتے کس نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ